ادھر نے آل رضیم کو کرونا میں شہید کیا اور عصیب کر رہے ہیں عصر حکم اللہ بد مجلس طباب ہونے وادی ہے یہ قارب بنا عصیب ہو کر کوفے کی دانی چلا کوفے سے دو راستے جاتے ہیں جو ہم کرونا دے تو ہم نے دیکھا ایک کوفے سے جو راستہ گیا ہے وہ راستہ ہے جو سیدھا کرونا داتا ہے دوسرا راستہ وہ ہے جو نہر فراد کے قریب سے ہو کر جاتا ہے عصر حکم اللہ دیم دن کی بھولتے پیاس بیویوں کے سامنے بچوں کے سامنے پانی کا بہتے رہنا ارے زینبو کلسون کے کے پر کیا دوسری ہوگی حاضی تو وہ کفا جس میں جملی نے اپنی پیٹیو کو بنایا تھا تو بڑا ایک امام کیا تھا مولا کا مولا نے دوسر میں حکومت کی ہے راکر جو بنایا تھا تو بڑا ایک ارام کیا تھا نگام نامی میں کی بھی آج کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے میری بیٹیا زینبو کلسون ہوا رہی ہے آئے ملی کوفا علی نے بھلایا تھا تو پردے کا اتنا ہے بھلا کا مگر ہم کو علی کی بیٹیا آ رہی ہے سر بات آ رہی ہے ہاتھوں میں رسی آمتی ہوں ہے پنا دین دا کر رہا ہے آؤ بھلا رسول کا دماشہ دے دھو تیزہ ہم نے اپنے دھرپان کا ڈانی ہوگی بابا کا زمانہ یاد آیا ہوتا بابا کا زمانہ یاد آیا ہوتا ہے تیزہ ہم نے اپنے دھرپان کا زمانہ یاد آیا ہوتا ہے بابا کا زمانہ یاد آیا ہوتا ہے بسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ومنی واناو منال حسین صلوات ورمہماللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم برادران ایمانی اوہ دارانے سید الشہدہ اوہ ماتم دارانے ابل فضل نباس اوہ پرسہ دارانے آل رسول ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں پرسہ دینے کے لئے ابھی کچھ لمحات کے بعد آپ اٹھارہ پنی حاشم علیہ السلام کے شبیہ تعبوت کی زیارت فرمائیں گے جو سلسلہ دعا زہرہ وائس کمیٹی جو موتیاں سعداد کی جانب سے مدشتہ سال انعقاد کیا گیا تھا وہی پرگرام آج بھی منقب ہو رہا ہے لہذا وقت یہ کرتے تھے یہ موجزہ آپ کے شہر بنارس کا اے دور و دراز سے اپنے بڑے بڑے قیمتی کام چھوڑ کر سیدہ کے لال کا ماتم کرنے والوں سنوگے کیا موجزہ ہے تاہر ساپ بیان فرماتے ہیں کہ شہر بنارس میں ایک مومنہ کا گھر تھا جیسے یہ فلک میں محرم کا چاند نمدار ہوتا وہ موزمہ مومنہ اپنے محلے میں جاتی ہر دروازے پہ دقل بات کرتی اور کہتی چلو میرے گھر حسین کی مجلس عجر حکمر اللہ چلو میرے گھر سیدہ کے لال کا ماتم ہے عزادان امام مظلوم عورتیں آتی موزمہ کے یہاں مجلس کرتی موزمہ پھوٹ پھوٹ کے روتی تبرلک تقسیم کرتی یہ سلسلہ چلتا ہے ایک مرتبہ ایک عورت نے کہا دادی ماں تم کافی بزرگ ہوں ضعیف ہو گئی ہو ہاتھوں میں لرزہ ہے ہاتھوں میں ریشہ ہے لائیے یہ عزاہ حسین یہ تبرلک حسین میں تقسیم کر دوں ایک مرتبہ کپتے ہاتھوں کو اس نے سبھالا اور سوان نے دعات کا اے حسین کی جانے والی یہ جملہ تو نہ کہے مجھے ہر کام سے روک سکتی ہے لیکن تبرلک حسین سے نہیں روک سکتی کہا کیوں کہا تجھے نہیں مالو سبھالا تقسیم کر دیوں ارے کسی کا حد ولد ہوتا ہے اور کہتی ہے لا میرے حسین کا تبرلک مجلس سلسلے سے رو رہی ہے ہجرے کے گوشے میں ایک ساپ قبل تھا جو باہر نکلنا چاہتا تھا بس آزادارو اس نے سوچا یہ زندگی حسین کا فدیہ ہے حسین کا صدقہ ہے اگر یہ نکل گیا عشقوں کی روانی میں کمی ہو گئی تو رومانِ زیدہ میں کیا جائے گا ایک مرتب آقیدہ سے اس نے اپنے پجھل کام اٹھا اس بل پہ رکھا ساپ سموٹے کو چاہ بٹا رہا ضعیفہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کی صلاحہ بلند کرتی رہی تاریخ بتاتی ہے کہ ضعیفہ بے ہوش ہو کے گر گئی مئلس تمام ہو گئی کہا تبلق تقسیم کر دو کہا من تو ٹھو دادی ماں بزرگ ہے پورے محرم کی تھکی ہوئی ہیں ہم تقسیم کر دیں گے اس کے پہلوں سے ایک یتیم بچے اٹھتی ایک یتیم بچے اٹھتی اور اٹھنے کے بعد کہ خبالہ ہر سال میری ماں تبلق تقسیم کر دیں تھی اب کیا بھی میری ماں تبلق تقسیم کر دیں گی کارش میں کچھ نہیں ایک مٹبہ بچی ازا خانے کے خلیق گئی اور سیدہ سایرہ کو خطاب کر کے کہتی ہے یا زہرہ میری ماں تیرے بیٹے کا تبلق تقسیم کر دیں تھی جب تک میری ماں زندہ رہو گی تبلق تقسیم نہ ہوگا مظفر سیند کارش کارش صاحب اٹھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ایک مٹبہ وہ پساپ دل سے نکلا اس نے سہر چوسنا شروع کیا بریہ کو ہوش آیا بریہ اٹھتی کہا کیا مجلس ستم ہو گئی کہا دابی ماں تم تو انتہار کر گئی تھی اللہ اکبر یا زہرہ تجھ سے اس بچی کی یکتی بھی نہ دیکھیں گئی لیکن حال کر بنا سرخو سیان دیا سکینہ کا دعوان آتھ تشریف رکھے پوری فضا ساز کار رہے سب امام کہاں رکھے با کفر کے درمازے پاری تو کہا اے مسلم اللہ نے ہمیں چار بیٹے دیے تھے دو میٹے میرے ساتھ دو میٹے دیانے تھے چنابِ عبداللہ بن مسلم محمد ابن مسلم محمد ابن مسلم کے تعبور کار رہا ہے آپ بڑھ کے بوسا دیجئے گا زیارت کریئے اکمہ ٹمہ کوئی جواب نہ آیا لا شکر کے سر کے مسلم کے کٹے ہوئے لاشے سے واضح آئی اے شریع کے غاب میرے بچے کوفے کی گلیوں میں کھوڑ گئے حضرت امام مسلم اس کے بعد آپ زیارت کریں گے چنابِ چافر بن عقیر عبدالرحمان بن عقیر عبداللہ بن عقیر موسیٰ بن عقیر یہ وہ ہے جو جناب عقیر کے سالزادے ہیں جنابِ مسلم کے بھائی ہے لو آرے ہیں جنابِ مسلم کے بھائی کا تعبور اس کے بعد جنابِ جعفر بن عقیر جنابِ جعفر کا تعبور پر آمد ہوگا اس کے بعد عبدالرحمان بن عقیر یہ عبدالرحمان بن عقیر کا تعبور تھا ہے اس کے بعد عبداللہ بن عقیر اللہ اکبر یہ جنابِ عقیر کے بھائی ہیں جو حسین پر قرآن ہو گئے حاضر دالو چھٹا تعبور موسیٰ بن عقیر کا ہے جب زین سے زمین پہ آیا موسیٰ بن عقیر یہ چھٹا تعبور جو حسین دعا ہے بس اسے ہی آواز دی اسے ہی سزا دی جسے سب پڑھا کرتے تھے یہ جنابِ موسیٰ بن عقیر کا تعبور تھے آپ اس کی زیادت کریے گا حسین لاشے پہ آئے روئے سیدانیوں نے مادم برپا گیا حاضر دالو مظلوم یہ ساتھوہ تعبور چنابِ محمد بن عبو سعید چنابِ محمد بن عبو سعید کا تعبور برامت ہوا آپ نے زیارت فرمائی مادم برامی یہ عقیر کے آلادے ہیں جو کربا میں شہید ہو چکی ہیں حاضر دالو مظلوم اب یہ آٹھوہ تعبور علی کے بیٹوں میں چنابِ چافر بن علی کا ہے یہ چافر بن علی جو حضرین کے سگے بھائی ہے حسین چافر کے لاشے بچا کے گریہ کرتے ہیں چافر کہتے ہیں بھائیہ حقی محبت اتا ہوا اس کے بعد چنابِ عمران کا تعبور آ رہا ہے آج زیارت فرمائیے گا شہزادی آپ کو جلدے گی اس کے بعد حمیر بن علی کا تعبور اس کے بعد عبداللہ بن علی کا تعبور یہ بھی علیہ السلام کے بیٹے ہیں حسین کے بھائی ہیں جو بھائی حسین کا ہے وہ ہی عبداللہ کا ہے آج آل رہو یہ تعبور عبداللہ بن علی کا ہے آپ نے علی کے بیٹوں کا مہتم کرے کا ایک جملہ سنکے بات ایک جملہ سنکے ابھی تک آپ نہ رہو لیکن ان تعبور میں ضرور رہو نہیں کیوں اس لیے کہ چنابِ زینب کے فردندوں کا تعبور چنابِ آون چنابِ محمد زینب نے کہا جب تک تم زندہ ہو میرے دل کو قرار نہیں یہ آون کا تعبور ہے وہ محمد کا تعبور ہے آج آل رہو یہی نہیں بھی تھی جو مدینے میں جا کے آل رہو محمد کو روئی اس کے بعد آل رہو محمد دیل آل رہو چنابِ آل رہو محمد کے بعد چنابِ عبداللہ بن حسان حسین کے بیٹے کا تعبور آ رہا ہے آپ اس کی زہرت کریے گا آل رہو محمد مجلوم اس کے بعد چنابِ قاسم چنابِ قاسم باتا بود تیرا برس کا قاسم آرے حسین جب قاسم کو لینے کے لئے گئے کبھی اس پہلے پہ آئے قاسم کبھی در آئے قاسم چونکہ قاسم کا راشا جو قلوں میں تقسیم ہو چکا تھا آل رہو محمد مجلوم اب آپ پر حنو بارک پرامت کریں گے اس غازی عباس کا کہ جس کی وفا دلیا فراد کے قنابے سے اسے آلے نمائنے دیا کہ خرم آتا ہوا لے کا سکینہ نے کا تچو میرا چچا ہے اس عالم کی دلیا کریں گا یہ سکینہ کے عمد اس عالم کے پیچھے اولا پاس کا تابوت آ رہا ہوئے اس کی جارت کریے گا پابل ہوائک ہے روڑے ہوئے دعا مانگئے گا خرم آتا ہوا مجلوم جنابی اقاس کے بعد ہم شکر پیمبر کا تابوت علی اقبار کا تابوت ہے ہم زمانے کے پاس آسے دے گے ہم چاندے دے گے جب جب ہمارا پروگا کہ علی اقبار کا تابوت اس کے بعد دلجنہ آئے گا امام حسین کا دلجنہ جو سیدانیوں کو کہا رہا تھا جناب تیرا بھئیہ قتل کیا گیا سکینہ تیرا بھائیہ کہا رہا تھا اسی دلجنہ کیا وہ دلجنہ وہ سکینہ کی آس ہے سکینہ کہتی ہے بھائی دلجنہ کیا میرا بابا جب قتل کیا گیا اسے پانی ملا لیکن خائزہ دارو دلجنہ کا ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا اب اسی حسین کا اب تابوت پر آمد کر دے ایک مرتبہ حسین کا تابوت آتا ہے بی بی آخے میں میں ہے یہ اہلی ازغر کا جھولہ جسے ٹین دن کے بھوک کے آسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا رباب کی کوٹ کی آگ کھنٹی نہ ہوئی یہ تابوت قبول فضل العباس کا آ رہا ہے حضر دارو یہی وہ تابوت ہے جو سہدانیوں کی آج تھا حضر دارو آپ نے زیارتیں کر لی مساب ہو گئے بس امام حسین کا تابوت باقی ہے اب امام حسین کا تابوت آئے گا آپ اس کی زیارت کریں گے حضر دارو یہی وہ حسین ہے جو نقصہ میں گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد شہید ہو جاتا ہے ستر قدم کے فاصلے سے بہن کھڑی ہے جو کہتی ہے اے عرضِ کربلا اے دشدِ کربلا میرا بچہ اے بے خدا میرا بھائی حسین کی دارہ ہے حضر دارو بس اتنا سننا تھا سیدانیوں میں احرام برپا ہے حضر دارو محمد لوم آپ یہ کہ بہت دیگر تابوت کی زرد فرما رہے ہیں صرف ایک تابوت واقع ہے امام حسین علیہ السلام کا کون حسین جس کے لئے رسول ناقا بنے وہ حسین جس کا ناظمین برسات کی بوندوں کو پرداشت نہ کر سکا وہی کربلا کے سہرہ میں کوئی تیر چلاتا تھا کوئی تلوان چلاتا تھا کوئی نیزہ چلاتا تھا ایک نیوی فریاد پتھ رہی تھی ہاں زادران امام مجلو آپ امام حسین کا مادم کھائی ہے آپ جان دے دے گے امام حسین کے فرم کو نہیں چھوئے یہی ہماری پہچان ہے آپ حالات سے مولیو ہم مر سکتے ہیں لیکن حلاق نہیں ہو سکتے ہیں ہاں زادران امام مجلو بس آخری تابوت امام حسین علیہ السلام کا ہے آبا اللہ آئیے گا اور اسی دیانت سے مومنی مصاب ہوں گے مادہ دار امام مجلو مجلس تمام ہو چکی اللہ نے آپ کی اشارت کو قبول کر لیا آپ کے جذبات کو دیکھ لیا آپ یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھئے گا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین